اب وہ اس نے مخلانی یمن ہی تھے نا آپ یمن سے سبر کر کے مدینہ منورہ تو پاروچ آدم کو اس نے کتنی خبر پہنچی تھی یمن میں ایک شخص نے رسول اللہ کی عزت پر پیرا دیا ہے اور اس کو آنکھ میں پیکا گیا اور آنکھ نے اسے جلایا اور اب ہمارے دیزر میں بندہ ہوتا وہ کیا کہتے ہیں حضرت بھائی میں تو ہوں میں وہ مائیک الانگ وہ نے کہا کہ ہاں وہ ایک شخص ہے اس کا نام عبداللہ بن نیوب ہے اپنا نہیں بتایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں حضرت صاحب اور بھنکہ آپ نے قسم بھی کہیں فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص تم بھی ہو اس کو آنکھ میں پیکا گیا حضرت اب وہ اس نے مخلانی یمن ہی تھے نا آپ یمن سے سبر کر کے مدینہ منورہ آپ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں سیدنا فاروق آدم نے دیکھا ایک نجوان بیٹھا ہے آپ پروایا کہاں سے آئے ہوں یہ واقعہ پورا ثبت الودا وردہ چاہت میں لکھا ہے وہ نے کہا کہ یمن سے آئے پس وقت کوئی فیس بک تھا دور سے ہوئے نا وارس اپ کوئی انسٹرا ٹک ٹاک شک ٹاک کچھ بھی نہیں تھا کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے خبر دی جائے خط ہوتے تھے تو خط میں بھی تصویر دوڑی ہوتی تھی تصویر کیسے آئے کہ تصویر کھیج کے خط کے ساتھ لگا کے اسٹیپل کر کے ڈاگیے سے روانہ اور خط بھی کتنے مشکل سے لکھے جاتے تھے پہتے ہیں نا خط بھی کتنے مشکل سے لکھے جاتے تھے تو پاروچی آدم اس نے کتنی خبر پہنچی تھی کہ یمن میں ایک شخص نے رسول اللہ کی عزت پر پیرا دیا ہے اور اس کو آنکھ میں پیکا گیا اور آنکھ نے اسے جلایا نہیں آنکھ نے اسے چلایا نہیں حضرت پاروچی آدم نے ابو مسلم خالانی سے پوچھا فرمایا کہ یمن سے آیا تو یمن میں ایک شخص ہے جس کو آنکھ میں پیکا گیا اور آنکھ نے اسے جلایا نہیں اب اگر ہمارے جیسے میں بندہ ہوتا وہ کیا کہتے ہیں حضرت بھائی میں تو ہوں میں ہوں مائی کا لانگ حضرت میری تاریخ جائے حضرت ابو مسلم خالانی وہ خیر و تابعی نے ابو اس سے پناہ رہی جنہوں نے رسول اللہ کی عزت میں پہرا دیا انہوں نے چاکا انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ایک شخص ہے اس کا نام عبداللہ بن عیوب ہے اپنا نہیں بتایا کہ میں ہی وہ شخص ہوں حضرت صاحب یہ نہیں کہا کہ میں ہوں وہ شخص وہ ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن عیوب ہے اپنا نام اصل نام بتا دیا اور اپنی کنیت تو ظاہر کی کہ میں تو ابو اسم فلانی مگر بات رہنا پھر وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا سیدنا پاروک آزم تھی پاروک آزم وہ شخص ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا عبر تم جس راہ سے گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدرنے عرب کے آزم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص تم ہی ہو جس کو آنکھ میں ڈالا گیا اور آنکھ نے تمہیں چلایا حروق آزم پہچان گئے حضور کی حدیث پاکے ہیں اتتقو پراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ مؤمن کی پراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نور کے نور سے حروق آزم نے کہا یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہی ہو اور منکہ آپ نے قسم بھی کہا فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص تم ہی ہو اس کو آنکھ میں پھکا انہوں نے پرمایا عرص کی کہ جی ہاں میں ہی اچھا وہ دور تھا سہیدنا صدیق اکبر کا وہ دور صدیق اکبر کا تھا فاروق آزم نے پھر کیا کیا کیونکہ وہ روایت مجھے یاد آئی نا تو فاروق آزم نے پھر کیا کیا صدیق اکبر کو بنایا حضرت صدیق اکبر کو بنایا اور پھر سبل الودع و رشاد میں لکھا ہے سیدنا صدیق اکبر ایک طرف بیٹھے دوسری طرف فاروق آزم اور سارے من سلمانوں کو جوہ کر لیے یعنی آپ یہ کی یوں سمجھے یہ ایک سیلیوریٹی ہے کہ جس کی آمد پر اب پورے مدینے والوں کو بنایا جارا کہ بیسٹ ایوارڈ دیا جارا ہے حضرت ابو مسلم خالانی کو ہماری بیسٹ ایوارڈ کسے دی جاتا کسے دی جاتا جنہوں نے ڈرامے بنایا جنہوں نے ڈرامے بنایا کلمے بنائی جو اداکاریا کرتے ان کو ایوارڈ تھے ہماری ترجیات میں یہ لوگ ہیں اور ان کی ترجیات میں وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کے مفتار تھے یہ ایک بریاتی مسئلہ ہے اب ایک طرف سیدنا صدیق اکبر پیٹھے ہیں دوسری طرف پارک کے آدم تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ابو مسلم خالانی سے کہ اے ابو مسلم فلانی اب آپ ہمارے لئے دعا کریں ابو مسلم فلانی کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنا تو آپ کا کام ہے آپ امیر المعبرین خلیفت المسلمی آپ کا مقام و مرتبہ ہے اگر صدیق اکبر نے فرمایا کہ ابو مسلم تم نے کام ایسا کیا ہے کہ اب تم زیادہ اقدار ہو مجھ سے کہ تم ہمارے لئے دعا کریں اس سے ایک اور عقیدہ پتہ چل گیا اس سے ایک اور نظریہ پتہ چل گیا کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی عزت پر پہرہ دے دے پھر اس سے دعایں کرانی چاہیں سیدنا صدیق اکبر بھی دعا کرانی ہے صدیق اکبر تو بخشے بخش آئے ہیں نا ان کو دعاوں کی کیا ضرورت ان کو تو دعاوں کی ضرورت نہیں حضرت فاروق کے آدم ابو بکرن پھل جنہ و عمر پھل جنہ و عثمان پھل جنہ حدیث موجود ہے مضوح علیہ السلام نے سب کو جنت کی بشارتیں دیئیں مگر نہیں نہیں دیں جب رسول اللہ کی عزت پر پہرہ کسی تابعی نے بھی دے دیا ہے تو پھر اب وہ زیادہ اقدار ہے کہ وہ خلیفت المسلمین کے لئے دعا کریں پھر اب وہ زیادہ موسیقی